موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں یہ موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں اس کا معنی ہے پیٹ آپ کا صاف نہیں ہے بڑی آنٹ آپ کی کچرے سے بھری ہوئی ہے تو موہ میں چھالے رہتے ہیں تو صبح صبح کا جو میں نے نیم بتایا نا پانی اٹھتے ہی پیئے ہیں گھوٹ گھوٹ پیئے ہیں تو چھالے اپنے آپ ختم جیسے ہی بڑی آنٹ صاف ہو جائے گی چھالے کبھی نہیں آئیں اور اگر آپ کو یہ کرنے کے بعد بھی چھالے میں آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ کو ایک سرل آسان دوا بتا دیتا ہوں جو ہومیوپیتھی کی دکان میں ملتی ہے جو بڑی آنٹ کو سب سے جلدی سے صاف کر دیتے ہیں اس دوا کا نام ہے بوریکس سوہاگا سوہاگا آپ سب جانتے ہیں نا سوہاگا آنٹ کو صاف کرنے والی سب سے تیور دوا ہے تیور اسی کا ڈائلیوشن کر کے ہومیوپیتھی میں بنایا بوریکس تو لے لیں کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان سے خرید لیں تھرٹی پوٹینسی میں یا ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں اس کے تین ہی خوراک لے گے تو جیون بھر کے لیے چھالے کی بیماری آپ کی آئے گی نہیں کیونکہ یہ ترنت بڑی آنٹ کو صاف کرتا ہے پانی کرے گا دھیرے دھیرے کرے بوریکس تو ایک ہی دن میں کام کرتا ہے لیکن باگبٹ جی کہتے ہیں یہ ایک ہی دن کا چکر چھوڑنا چاہیے ترنت ہر چیز کا ریزلٹ مل جائے وہ کہتے ہیں جیون میں کوئی بھی چیز فاسٹ ہے ہی نہیں ہر چیز سلو ہے تو کوشش کریے پانی سے ٹھیک کریں اور اگر آپ بہت پریشان ہیں تب ہی بوریکس کا استعمال کریں اور یہ دوہ ہمیشہ پانی میں ڈال کے لیں ایک بون دال دیں پانی میں اور اس پانی کے تین حصے کر کے اس کو پی لیں ایک کپ پانی ہو آدھا کپ پانی ہو چوتھا ہی کپ پانی ہو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے زرہ سا بھی نولیج ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر اون سبھی دوستو کو کیجئے گا جن کو اس ویڈیو سے نیو نولیج سیکھنے ملے ہمارے آنے والے نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہمارا ویڈیو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دل سے پریم پوروک بہت بہت دانیواد